سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے دل کی فریاد سنو آپ نے میرے دل کا عنوان رکھا ہے عشق مصطفی لیکن میں اپنے عنوان سے ہٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارا اساسہ چلا گیا تمہاری مڑی چلی گئی تمہاری اصل قیمت چلی گئی تمہارا اصل مال چلا گیا تمہارا راسل مال چلا گیا اس لیے کہ جس قوم کا راسل مال اصل مڑی ختم ہو جاتی ہے اس کو کبھی منافع نہیں مل سکتا راسل مال کسے کہتے ہیں کاروبار میں جو اپنی لقم لگاتے ہیں اس کو راسل مال اور مڑی کہتے ہیں اگر وہ گھٹنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کبھی نقصان سے بچ نہیں سکتا مسلمانوں جسے عشق مصطفی کہتے ہیں وہ راسل مال ہے وہ مڑی ہے ایمان کی وہ جان ایمان ہے اللہ اکبر تمہارے دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ یہود و نصارہ نے نکالنے کی کوشش کی میری قوم کے جوانوں یہاں سے لے کے وہاں تک عشق مصطفیٰ کے نام پر سردی میں کھڑے رہنے والو بیٹھنے والو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ بتائیں اگر ملاد النبی کی بات آ جائے ہر آدمی کہنے لگتا ہے یہ کہاں لکھا ہے لکھا بتا رہے ہیں پھر بھی کہاں لکھا ہے حضور کی حیاتی کی بات ہے حضور زندہ ہے کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے انگوٹے چمنا کہاں لکھا ہے حضور حاضر ہے کہاں لکھا ہے حضور دیکھنے کہاں لکھا ہے حضور موجود ہے کہاں لکھا ہے حضور کی شان یہ کہاں لکھا ہے آپ کو سب جگہ لکھا بتائیں گے لیکن میرا ایک سوال آپ سے ہے آپ میرے پاس آ کر کے بیٹھیں ہمارے علماء کے پاس آ کر بیٹھیں اللہ کی عزت کی قسم سنی جو کرتے ہیں اور علماء علیہ السنہ جس کی تائید کرتے ہیں قرآن حدیث میں نہ بتا دوں تو آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں آپ گلامی لکھ کر لے سکتے ہیں آپ جو چاہیں نام مو مانگا مانگ سکتے ہیں ہم آپ کو دینے تیار ہیں لیکن بات اتنی ہے ایک سوال میرا ہے کیا یہ حدیث کو سارے لوگ نہیں مانتے ہیں امت کے تیتر فرقے کے لوگ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور حضور کے وضو کے پانی کے کترات کو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے کوئی چہرے پہ ملتا کوئی سینے پہ ملتا بلکہ کبھی کبھی حالت یہ ہوتی کہ جس کو پانی نہیں ملتا جس کا ہاتھ پانی سے تر ہو جاتا دوسرا صحابی اس ہاتھ سے ہاتھ تچ کر کے برکت لیتا اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ ملتا آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میرا بہتر فرقوں کے قائدین کو اسکولروں کو سب کو یہ سوال ہے آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کو حضور نے کب کہا تھا عمر ابن خطاب کو کب کہا تھا عثمان و علی کو کب کہا تھا ساد و سعید کو کب کہا تھا تلہا و زبیر کو کب کہا تھا کہ جب میں وضو کیا کروں تو میرے وضو کے پانی کے کترات زمین پہ گرنے نہیں دینا بلکہ اس کو اٹھا کر کے جو ہے وہ اپنے چہرے پہ مل لینا اپنے سینے پہ مل لینا اپنے بدن پہ مل لینا اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ تج کرنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے پھر صحابہ یہ کرتے کیوں تھے اس لیے کہ صحابہ کو حضور نے یہ نہیں کہا تھا عشق کی باتوں میں حکم نہیں دیا جاتا جہاں حکم دیا جاتا ہے وہ چیز قانون بن جاتی ہے اور عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے اب میں بہت اہم نکتے کی طرف آ رہا ہوں توجہ فرمائیں اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیں عشق قانون سے بلند ہوا کرتا ہے قانون پیچھے رہ جاتا ہے عشق اس کے آگے جاتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اس لیے کہ آگ میں نہ جلنا یہ قانون ہے آگ میں چھلانگ نہ لگانا یہ قانون ہے اس لیے کہ کوئی جان بوجھ کر آگ میں چھلانگ لگا دے تو وہ مرے گا اور یہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن عقل کہتی ہے قانون کی پابند ہو عشق کہتا ہے چھلانگ لگا کے بتا دے کہ میرا دل کس کی محبت میں تڑپ رہا ہے اسی طریقے سے آئیے آپ کو بتاؤں قانون یہ ہے نمازِ عصر کی پابندی کرو صلاح اکبر اور نماز کا وقت آئے تو ساری چیزیں چھوڑ دو فرض نماز کا وقت آئے ماں حکم دے تو نہ مانو باپ حکم دے تو نہ مانو بیوی تڑپ رہی ہے تو نہ مانو اس لیے کہ فرض آ گیا ہے نماز پڑھی جائے گی یہ قانون ہے یہ قانون ہے آقا فرماتے ہیں جس نے اصر کی نماز چھوڑ دی ایسا میں یہ گمان کرتا ہوں اس کے سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں یہ قانون ہے اصر کی نماز چھوڑنے والے کے عمال برباد یہ قانون ہے من ترک السلاة مطام مدن فقد کفر جس نے ایک وقت تکی نماز چھوڑ دی حدیث کا ظاہر مفہوم وہ کافر ہو گیا مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نماز ہے یہ قانون ہے نماز نہ پڑھ کے بیٹھنے والا مجرم ہے یہ قانون ہے لیکن اب آئیے یہ قانون ایک طرف ہے اب صحابہ کا مستق بیان کر رہا ہوں کیونکہ امام احمد رضا سے پہلے میں صحابہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں ورنہ آپ یہ کہوں گے آپ نے تو اپنے عالی حضرت کی بات کر دی عالی حضرت کے جو عالی حضرت لوگ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ عالی حضرت کو عالی حضرت بنایا کس چیز میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے قانون یہ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی فقہ حنفی میں تو یہاں تک کی تقید ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگ ہار چکا ہو جنگ ہارنے کے بعد وہ جان بچا کے بھاگ رہا ہو دشمن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو نماز کا آخری وقت آ جائے وہ بھاگتے بھاگتے نماز کی کم از کم نیت کر لے تاکہ قیامت کے دن اس سے پوچھ نہ ہو اس طرح اور بھی سکتیاں بتاؤں گا تو دنگ رہ جاؤ گے لیکن اس کے اندر نہیں پڑتا لیکن آئیے مقام سہبہ میں ایک جوان ہے بڑا حسین و جمین ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصیرت ہے اس کچھ جوان سے حضور کو پیار بڑا ہے اتنا پیار ہے کہ حضور سید عالم نے اس کو اپنا بھائی بھی کہا اپنا داماد بھی بنایا اور اس کے بعد اس کے بڑے مرتبے عطا کیے اس جوان کے لئے حضور نے فرمایا سب کو علم کا ایک حصہ دیا نو اس جوان کو عطا کیا جوان اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک لا فتح ہے میرے نزدیک لا فتح ہے علی قیامت تک جوان ہے کیونکہ حضور نے جو جوان کہہ دیا عدیر سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس جوان سے پیار بہت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جوان سے اس کا نام خیر سے علی ہے اور وہ ولیوں کا ولی ہے اس کے گھر میں خیر ہی خیر ہے اس کے بچے جانے امامت ہے اس کی بیوی آبروہ انسانیت ہے اس کی بیوی جنتی جوانوں کی سردار ہے اس کا سسر نبیوں کا امام ہے اس کا بڑا بھائی انبیاء کا تاجدار ہے اس کا بڑا بھائی صاحب مراج ہے صاحب براک ہے اللہ اکبر اس پر میں گفتگو کروں تو کس شان سے کروں لیکن وقت کہتا ہے تھوڑا ٹھین عشق کہتا ہے اب آگے بڑھ اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں عشق رسول پہ گفتگو سننے آئے ہو قانون ہے نماز کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی جو چھوڑے مجرم ہے قانون ہے لیکن نبی نے فرمایا اس جوان سے علی مجھے نیند آتی ہے پلتی مار تاکہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کروں حضور لیٹ گئے سو گئے آنکھ لگیں وہ جوان نے کہہ حرکت بھی نہیں کی بیٹا رہا سورج کو دیکھتا رہا پکتا رہا قانون اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق میرے مولے کا کوئی نمازی ہوتا یا کوئی رمضان پورے کا تو وہ کہتا اٹھو اٹھو نماز چھوٹتی ہے لیکن علی بتا رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں تم ہو نظر کے سامنے میری نماز ہے یہ اس لئے عشق کے امتحان عشق قانون سے اوپر ہوتا ہے یہ بات خاص یاد رکھیں اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں الخصائص القبرہ ہیں شوائد النبوہ ہے ہے نا علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں آپ سے ایک بات پوچھو ایک بات پر آپ گوھر کریں جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہے کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے اسے پتا نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑی مولا نے نماز نہیں پڑی یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ دو علی کا ایمان کہتا ہے نہیں سورج نے کہا علی میں کسی کے لئے رکھتا نہیں میں چلا جاؤں گا علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا اس لیے اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں عبادت کی جان میری ایمان کی جان میری گود میں علی یہ پاک و نماز سے اتنی محبت تھی پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے ازان ہوگی تو بھولیں گے چلو ازان ہو رہی ہے نماز ہی آئیں گے اور تو کون ہے شرم کر آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے ظالم سوٹ تو صحیح سب کے لئے وقت ہے نماز کے لئے تیرے پاس وقت نہیں عاشقوں کی شان کیا ہے قانون کے آگے نہیں جھک رہے ہیں عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں لیکن نماز سے پیار اتنا ہے علی کی آنکھوں سے عشق جاری ہو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں علی اور علی وہ ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کا علی حضور کو گود میں لے کر بیٹھا ہے سرکار کا سر علی کی گود میں ہے یعنی علی کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر کائنات کی دولتیں سمیٹ کر ساری جنتیں سمیٹ کر ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر ساری کائنات کا عشق سمیٹ کر ساری کائنات کا علو سمیٹ کر بلکہ یہ کہوں کہ کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لے کر کے بیٹھا ہے حضور علی کی گود میں کیا آئیں قرآن ناتک کی گود میں قرآن ناتک آ گیا بلکہ قرآن کے مصف پہ قرآن رکھ دیا گیا لیکن علی رو رہے ہیں آنکھ سے آنسو نکلے داڑی پر اس جوان کی داڑی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی کیا ہوا علی حضور میری نماز کیا ہوا نماز نہیں پڑھنی نہیں سورج ڈوب گیا نماز قضاء ہو گئی دیکھا قانون ہے نماز پڑھو اور حضور کا عشق ہے مجھے لے کر کے بیٹھو اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا اس لئے آپ کو بانا نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ کوئی سعادت ابھی نہیں ملے گی کیونکہ وہ علی تھے نا علی کی شان علی کی شان علی جیسا کون ہے علی جیسا کون ہے ایک دن میں نے سوچا اللہ میرے اللہ میرے رب میرے کریم تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا اللہ اگر شوہر کے بات دیتا تو بیچاری مریم پہ اتنے الزامات کیوں لگتے شوہر دے دیتا تیرے لئے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں تو نے بغیر کسی کو جوڑے کہ تو پیدا نہیں کیا اللہ ایک مریم کو شوہر دے دیتا تو کیا ہو جاتا قدرت کا نقیب کہے گا نادان تجھے پتا نہیں اگر مریم کو شوہر دیتا نا تو کائنات میں دو عورتوں کو میں نے بطول بنایا ایک مریم بطول ایک فاطمہ بطول تو قیامت کے دن مریم کا شوہر کہتا تیری بی 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 بطول میری تو جیسا تو ویسا میں اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا اور الزام لگے گا تو قرآن میں مائدہ مریم جیسی آل عمران جیسے صورتیں نازل کر کے اس کی تعارض بیان کر دوں گا یہ میں کروں گا لیکن کوئی علی کی برابری کا دعویٰ کرے مجھے گوارہ نہیں ہے ارے جب علی کی برابری گوارہ نہیں ہے تو نبی کی برابری کیسے گوارہ ہو سکتے یہ تو شان ہے نہ امام الانبیاء کی یہ مقام ہے ہمارے آقا کا سرکان نے کہا علی نماز گئی حضور نے اشارہ کیا سورج پلٹ آیا اور اب علی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا علی اٹھ نماز پڑھ میں جاتا ہوں کسی کا انتظار نہیں کرتا اب تو تجھے انتظار کرنا ہوگا پہلے لوگ تجھے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے آج کا دن وہ آیا کہ تُو مجھے دیکھ کر ڈوبے گا جب تک علی کی یہ آشکوں کا مرتبہ ہوتا ہے جب تک تُو میں نماز دی پڑھوں گا تُو ڈوب نہیں سکتا دیکھا عشق قانون سے بالاتر ہوتا ہے عشق قانون سے بالاتر ہوتا ہے یہی صدیق کہاں لوا گار میں جان بچانا فرض ہے لیکن جہاں ساپ کا بل تھا اس میں پیر رکھ دیا اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ساپ ڈنک مارتا رہ مارتا رہ مارتا رہ ستر مرتبہ اس نے ڈنک مارا چھے سو سال پرانا ساپ تھا وہ اس نے ڈنک مارا آپ کہیں گے یہ عمر اس کی آپ کہاں سے لائے لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری کی زیادہ نئی بات زیادہ کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نہیں نہیں کرتا وہ پرانی ہے تم نے نہیں سنی ہے اس لئے تم کو نئی لگتی ہے پھر کئی کئی جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں نہیں کئی کئی جان بجھ کے نہیں کرتا ہوں چھوڑتا ہوں جرہا تو بھی تو ڈونڈنا کتاب میں ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے جرہا تو بھی رات کو محنت کر جگ ذرا تو تجھے پتا چلے نا کہ نئی بات آتی کہاں سے وہ بغداد سے آتی ہے وہ بغدادی فیضان ہوتا ہے تو آتی ہے ایسے تھوڑی آتی ہے ہاں یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے وہ بغداد کے دولہ کا کمال ہے ان کی خیرات ہے ان کی جوتیوں کی ان کے نانا جان کی جوتیوں کی خیرات ہے باب مدینہ العلم کی ان کے دادا کی خیرات ہے چھے سو سال میں نے کہا تو آپ نے کہا وہ کیسے میں نے کہا دیکھئے ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے ہر عنوان عظم حضور کی شان نہیں یہ مت بیان کر ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے عیسیٰ بیان کرنے شان مصطفیٰ وہاں ساپ بیٹھ کر سن رہا ہے ساپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا جس رخ ودعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا ذرا بتانا وہ ملے گا کہا وہ کہا تُو ساپ ہے اور تُو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا مدینہ ہجرت کرے گا تو ایک کام کر ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ تین دن تک گار سور میں رکے گا تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تُو گار میں جا کے بیٹھ جا وہ تجھے وہیں ملے گا کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تُو کہاں کا ڈھونٹا فیرے گا اس نے آنا تو کہاں ہے ویسال سے پہلے گار سور میں تُو وہیں جا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ساپ تھا اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے پانس سو ستاون سال کے بعد حضور پیدا ہوئے کتنے سال ہوگئے ساڑھے پانس صدیہ ہوگئی حضور علیہ السلام نے ہجرت کی تیرپن سال کی عمر میں کتنے سال ہوگئے حپی جی چھے سا ہوگئے صحیح عرض کیا میں نے دیکھو ایسے حساب آتا ہے کتنے سال پرانا آلہ کہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا چھے سو سال پرانا ساپ اور ماہرین کہتے ہیں کہ ساپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا ہے نا چھے سو سال پرانا ساپ صدیق کو ستر مرتبہ ڈنک مار رہا ہے صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی میں عشق اسے کہتے ہیں جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں عشق رسول اس کا نام ہے یا اللہ آپ پر تو گزب بجنیاں گرتی ہے آپ پر تو حضور کی شان سن کر آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ پر نہیں آپ تو شان سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے ہیں اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاہرہ کوئی پگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے لیکن یہ عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں بیٹھ کے سن رہے ہو اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے عشق سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ سبحان اللہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا کسی نے تخت دیکھ کر کہا سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تُو نے میرا تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا میری سلطنت کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی لیکن جو تُو نے سبحان اللہ میرا تخت دیکھ کر کہا ہے قیامت تک اس کا صلاف فرشتے لکھتے رہیں گے ارے جس نے سلیمان کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا آمد تک فرشتوں کا کلم چل رہا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کو سبتر مرتبہ اس نے جنگ مر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا مر جانا گوارہ ہے محبوب کو تکلیف ہو گوارہ نہیں ہے وہی منظر ہوا آسو نکلے سرکار کے چہرے پہ سرکار نے کہا کیا ہوا حضور صاحب نے ڈسک لیا ستر بار حضور نے اللہ اب نکالا لگا دیا اب آلہ حضرت آلہ حضرت کے رسول ناج اب آلہ حضرت بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں توجہ سے سنیں وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نین پر نماز مولا علی نے واری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے صدیق بلکہ گار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروض و غرر کی ہے انہوں نے نماز دی آپ پر قربان کی انہوں نے جان قربان کی حضور آپ نے کیا کیا اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے نتیجہ یہ نکلا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروم ہیں فروم مطلب ایک ہوتا ہے جسم اس کو کہتے ہیں اصل اور ایک ہوتا ہے سایہ اس کو کہتے ہیں فرا ایک ہوتا ہے پیڑ اس کو کہتے ہیں اصل ایک ہوتا ہے پھل اس کو کہتے ہیں فرا ایک ہوتا ہے دود اس کو کہتے ہیں اصل اور اس پر ہوتی ہے بالائی جس کو آپ ملائی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرا ایک ہوتا ہے باپ جس کو کہتے ہیں اصل ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں فرا ایک ہوتا ہے پودا جس کو کہتے ہیں اصل دوسری ہوتا ہے اس کی ڈالیاں اس کو کہتے ہیں فرا اب آپ بتائیں جب تک کہ پودا نہ ہو ڈالی ہو سکتی ہے جب تک باپ نہ ہو بیٹا حلالی بیٹا باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دودھ نہ ہو تو بالائی ہو سکتی ہے جسم نہ ہو تو سایہ ہو سکتا ہے آلہ عزت کا عشق رسول کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو وہ ہیں فرو مطلب جیسے دودھ کے بغیر بالائی نہیں جسم کے بغیر سایا نہیں جس طریقے سے درکت کے بغیر پھل نہیں جس طریقے سے پودے کے بغیر ڈالیاں نہیں اسی طرح آپ کے بغیر یا رسول اللہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ خیرات ہے نہ صدقات ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو وہ ہیں اصل وصول بندگی اس تاج ور کی ہے سچی بات تو یہ کہ آپ کی اطاعت کروانا مقصد ہے ورنہ یہ سارے فرائض فرو وہ ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے جب تک آقا سے عشق نہیں کروگے آقا سے محبت نہیں کروگے اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا ایمان کامل نہیں ہوگا اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو یوں ہی اسی طرح تباہ ہوتے رہوگے آوزور سے عشق کریں لیکن عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے آقا پر فیدا ہو جائیں ان کا ذکر کریں ان کی ناتیں سنیں ان کے فرامین پر عمل کریں